آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بیپورے والے ہیں اور جو پولیک سے آنے والے ہیں یہ میری بات کی زیادہ تعید کریں گے یہ آپ کو پتہ ہے یہ کونے کے اوپر مسلح کی اہلے دیس کی مسجد ہے اور دو تین روزہ وہاں پہ شاید پہ کانفرنس ہوئی تو میرے چونکہ بیانات کا سنسلہ رہا زفر وال پسلور آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہونا جناب لیٹا لائی دیانا لیٹے لگا یوں ہی تھی ہے اب آپ کو بتائیں کہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جناب یہاں چور کہاں پر پایا جاتا ہے یہ ڈنڈی پھر کس طرح کی مار جاتی ہے ہام اگر لگائیں تو فتوہ بندت کا ہے ہام اگر لگائیں تو فتوہ فضول خرچی کا ہے ہام اگر لگائیں تو فتوہ لگا دیا جاتا ہے کہ جناب والے یہ کہاں سے ثابت ہے صحابہ نے ایسا کیا تھا تو میں کہاں غور کرو وہ دیکھو کتنا قادر مطلق ہے وہ کتنی عظمت والا ہے ہم لگاتے ہیں مدینے والے کے لیے اور انہوں نے لگائی ہے کانفرنس کے لیے فرق یہی ہے وہ ذات کے لیے کام کرتے ہیں ہم مصطفیٰ کے لیے کام کرتے ہیں یا رسول اللہ سمجھاری بات کی ہے یہ آپ کو بتاروں اپنے کیتے کا حسن دیکھو اور مجھے بتائیں اگر ان سے بھی پوچھا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے وہ یہ کہیں گے بھئی ہمارا تین روزہ کانفرنس تھی ہم نے لیٹے لگا دی ہے تین روزہ بڑے بڑے علماء نے آنا تھا ہم نے لیٹے لگا دی ہے اگر ان سے پوچھا جائے تو حوالہ یہ آئے گا کانفرنس تھی تو تب ہی لگائی ہے لیکن غلام سے پوچھا جائے وہ کہے گا مدینے والے کی آمدھی تب ہی لگائی ہے مدینے والے میں آنا تھا اس لیے لگائی ہے اور یاد رکھنا اگر کسی کا عمل مصطفیٰ کے لیے ہو سنو آلہ حضرت نے کیا لکھا آلہ حضرت کہتے ہیں ایک بزرگ نے جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ کو خواب کے اندر دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام جو کچھ کرتے ہیں یہ آپ کے لیے ہی کرتے ہیں تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے میرے آقا نے فرمایا من فارح بینا فراح نبی فرمایا جڑا ساڑھی فوشی کر دیا اسی ادھے کو لکھوش ہو جانے آئے تو یہ ہمارا کرنا یہ آپ کو بتا رہا ہوں حضرت ایوی نا لوگوں کی اب نہ کبھی پوچھنا کہ لیٹان لانیاں چاہی دیں یا نہیں کہ نہیں لانیاں چاہی دیں انہوں نے پوچھے ہو جا کے اے حضور غرچی نہیں ہے ادھر آپ کو کوئی غریب کی بچی یاد نہیں آئی احواز بلکل دھوڑی علکی ہو یہ نا اے ساندھ روچہ ہو جا بلکل آپ کی آواز ساتھا جی ہے توجہ ہے اب آپ کی ہے اب میں آپ کو عقیدے کا اس نے ایک بتانے لگوں ہے ناز کرو گے اپنے آپ پہ حضرت انسان جب کھڑا ہوتا ہے نا نماز کے اندر تو ہر رکعت کے اندر وہ کیری دعا پڑتا ہے اہدین السیرات المستقی اور یہ دعا بھی کس نے بتائی ہے خدر آپ نے بتائی ہے یہ اللہ نے بتائی یہ کرم ہے حضرت نہیں تو آپ کو بتا ہماری دعا کیا ہے یا اللہ پہلہ ہماری دعا کیا ہے یا اللہ باہر کا ویزہ ہماری دعا کیا ہے کہ یا اللہ کوئی اچھا رشتہ ہو جائے ہماری دعا کیا ہے یا اللہ فلاں پریشانی جو ہے وہ حال ہو جائے یعنی کہ ہماری دعا جو ہے نا وہ صرف وہ صرف اپنی ذات تک ہی گومتی رہتی ہے صرف دنیاوی حدود تک ہی گومتی رہتی ہے لیکن دیکھو یہ رب کا کرم نہیں تو اور کیا ہے خود بتا رہا ہے کہ جب میری بارگاہ کے اندر آنا ہے تو میرے سے مانگنا کیا ہے کیا مانگنا ہے اہدین السیرات المستقی اے میرے مولا ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب فرمائے کیوں جس بندے کو ہدایت نہیں ملی اس کا ادھر بھی کبارہ ہے اس کا آگے بھی کبارہ ہے جس کو ہدایت مل گی وہ ادھر بھی کامیاب ہے وہ آگے بھی کامیاب ہے لیکن دیکھو ہم دعا تو کرتے ہیں کہ یا اللہ سیدھے راستے کی طرف چلا لیکن پاکستانی معاشرے کے اندر آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے فرقے پائے جاتے ہیں جن لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر جن کو مرضی کہا جاتا ہے انبیاء کے خلاف بکواسات کی ہیں وہ بھی کہتے ہیں جناب صراط مستقیم پر جن لوگوں نے صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی مجمعین کو قالی یا نکالی صدیق اکبر جیسی شخصیت کے خلاف بکواس کی وہ بھی کہتے ہیں جناب ہم بھی صراط مستقیم پر ہیں سمجھاری بات کی جن لوگوں نے اہلِ بیعت کا بغض رکھتے ہوئے یزید کو ردی اللہ تعالی عنہ کا ان سے پوچھو وہ بھی کہیں گے ہم دی صراط مستقیم پر ہیں جنوں نے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی خاجہ صاحب رحمت اللہ تعالی حضور غوث آزم ردی اللہ تعالی عنہ ان جیسی یزید شخصیات کے بارے میں گز گز زبانے طراز کی ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم صراط مستقیم کے اوپر ہیں اب مجھے بتائیں عام بندہ جائے جو جائے گا دیکھو نا وہ بھی کہتے ہیں دیکھو جی ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں ہم تھی عدیس پڑھتے ہیں لیکن اب آپ مجھے سننے کے لئے آئے ہو ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں ہم بھی عدیس پڑھتے ہیں آپ بندہ تو کدھر جائے جناب جو بندہ ہی ترہا پڑھا لکھا نہیں ہے وہ تو دبل مینڈی لہو جاتا ہے جائیں تو جائیں کہاں کے اوپر ہیں لیکن دوستو یہ قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو تُو نے دعا سکھائی ہے عدیس سراغ الفستقی ہے تو بھی راگے کیا کہا سراغ اللہ زید راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا سراغ اللہ حد بتایا ہے راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا تو مولانا عام کن کے اوپر ہوا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا پانچ ماہ سپارہ فرمایا فرمایا عام کن پر ہوا نبیوں کے اوپر ہوا ستیقوں کے اوپر ہوا شواتا کے اوپر ہوا صالحین کے اوپر ہوا اب غیر جانب دار ہوگے اس دل کے مختی سے پوچھو اگر کوئی بندہ امپیاء کے خلاف اقواز کرنے والا ہو کوئی گروہ امپیاء کی قصطہ ہی کرنے والا ہو وہ سراغ مستقیم پہ ہو سکتا کبیری ہو سکتا جو بندہ ستیقین کے جو امام ہے ان کے خلاف اقواز کرنے والا ہو وہ بندہ سراغ مستقیم پہ ہو سکتا ہے ہر جز نہیں ہو سکتا جو بندہ شوہدہ کے بارے میں جو صحیحید و شوہدہ ہے حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں پھرز رکھنے والا ہو مجھے بتائیں کوئی طبقہ سراغ مستقیم پہ ہو سکتا ہے ہر جز نہیں ہو سکتا میں کہتا ہے اکتاتا صاحب صالحیر یہ اندر شامل نہیں ہے تو کون چامل ہے خاجہ صاحب شامل نہیں ہے تو کون چامل ہے عبداللہ شاہ خاضی شامل نہیں ہے تو کون چامل ہے حضور غوث عاظم شامل نہیں ہے تو کون چامل ہے تو جو ان کے خلاف اتنی اتنی زبانے تراز کرے اور کہے ان کی قبروں کے اوپر تو شرط ہوتا ہے ادھر جاؤ تو جناب سکتے ان کے خلاف مقواسات کرے تو مجھے بتائیں وہ سراغ مستقیم پہ ہو سکتا ہے آپ کے دل کا مفتی بھی کہے گا وہ سراغ مستقیم پہ نہیں ہو سکتا اور میں چیلنج کر کے کہتا ہوں پوری کائنات آپ پیرا لگا لو خدا کی قسم کسی بھی مسئلہ کو فاج کر کے دیکھو نہیں تو کسی نہ کسی مقام کے اوپر آپ کا دل کا مفتی کہے گا یار ان کے اندر عدب کا رنگ نہیں پایا جاتا ان کے اندر احترام کا رنگ نہیں پایا جاتا ان کے اندر محبت کا رنگ نہیں پایا جاتا لیکن یہ چبلہ سننا اور اپنے قیدے پہ لاز کرنا ارے ہم نے نبیوں کا کیا عدب کیا ہے ہم نے شدیقین کا عدب کیا کیا ہے ہم نے شہدہ کا عدب کیا کیا ہے ہم نے صالحین کا عدب کیا کیا ہے یہ چبلہ سننا اور چومنا ہم کہتے ہیں ان کا مقام تو ہی کپاسے ہمارے مسئلہ کے اندر تو ان کی گلیوں کے گتے کا بھی عدب سکھایا جاتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ دیوانے 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 زندہ بھا اب دیکھو رسول کے غلام غلام کے غلام اب ذرا اس رنگ کو بھی ذرا دیکھو ہے حضور نے ہی صلاة و سلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک ٹھیک ہے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک چلو کم و پیش ایک لاگ چوبیس ہزار انبیاء کرام علیہ السلام تشریح لے کر آیا ہے اب یہ جو امت میں نبی ایک آیا ہے پیچھے ایک لاگ چوبیس ہزار انبیاء کرام علیہ السلام کموں پر تشریح لے کر آئے لیکن اولیاء کی قداد بڑی کم لیکن ادھر کیا ہے ادھر معاملہ یہ ہے کہ نبی ایک تشریح لے کر آیا ہے کیونکہ حضور کے بعد تو کوئی نبی ہو نہیں سکتا تو اولیاء کا سلسلہ رب کائنات نے جاری رکھا اب اولیاء کا سلسلہ جاری ہے قیامت تک جاری رہے گا اور یہ میرا جملہ دل کی تختی پہ لکھلو نمازی بادکیدہ ہو سکتا ہے خاجی بادکیدہ ہو سکتا ہے روزے دار بادکیدہ ہو سکتا ہے درود پڑھنے والا بادکیدہ ہو سکتا ہے لیکن رب کا جو ولی ہے وہ بادکیدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ولی کائیو سے جاتا ہے جو سیرات مستقیمتے ہوتا ہے ولی کائیو سے جاتا ہے جو سیدھے راستے پہ ہوتا ہے تو دوستوں مجھے اپنے امام سے بتاؤ میں کہتا ہوں چلو آپ دوسرے ممالک میں نہیں جا سکتے پورے پاکستان کا پھیرہ لگاؤ امام ولی اولاک شہید کا تعلقی سکیدے کے ساتھ ہے اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے داتا لی اجویری کا تعلقی سکیدے کے ساتھ ہے اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے خاجہ صاحب کا تعلقی سکیدے کے ساتھ ہے اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے پیر میرنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے آخل سنت و جماعت کے ساتھ ہے پیر شماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کم کے ساتھ تعلق ہے آخل سنت و جماعت کے ساتھ noticing ہے اگر ہمارے مسلک مسلک کے اندر حقانیت نہ ہوتی تو اس مسلک کے اندر آولیان نہ ہوتے اس مسلک کے اندر فلی نہ ہوتے تو دوستان موتشم حاک پہ کون ہوتا ہے میرے مدینے والے نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا فرمایا میری امت کے اندر ترہتر فرقے ہوں گے فرمایا ایک جمتی ہوگا صاحبہ نیاز کی یا رسول اللہ وہ ایک جمتی کونسا ہوگا فرمایا ماں انا علیہ و اصحابی جو میرے طریقے پر ہوگا جو میرے صاحبہ کے طریقے پر ہوگا اگر ہم مصطفیٰ کے طریقے پر نہ ہوتے اس مسلک کے اندر داتا صاحب جیسا بندہ پیدا نہ ہوتا اس مسلک کے اندر خاجہ صاحب جیسا بندہ پیدا نہ ہوتا اس مسلک کے اندر بیر شولا شریف رحمت اللہ اطلاع علیہ جیسا بندہ پیدا نہ ہوتا اس مسلک کے اندر مجدد الفسانی جیسا بندہ پیدا نہ ہوتا اس مسلک کے اندر حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ اطلاع علیہ ان جیسا بندہ پیدا نہ ہوتا اور ایک اور رنگ دیکھو حضرت امام جین الابیدیو سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جب اتنے فرقی ہو جائیں گے ہر کوئی اپنی طرح بلائے گا وہ حق کی پہچان کس طرح کرے حضرت امام جین العابدی نے کہا فرمایا جو اہل سنت و جماعت والے ہوں گے وہی حق پہ ہوں گے اور سائل بڑا سیارا تھا اس نے کہا اگر اسی ٹائٹل کے ساتھ اور بھی لوگ آ جائے پیرہ حق کی پہچان کس طرح کریں گے اب سننا جس کو تھوڑی بھی عربی آتی ہے وہ سمجھ آئے گا امام جین العابدی نے کہا من علامات اہل سنت کسرت السلام علی رسول اللہ آغل سنت کی نشانی یہ ہوگی وہ کسرت کے ساتھ مدینہ علی پر درود پڑھنے والے ہوں گے ہم محفلے بھی سجاتے ہیں تو مدینہ علی پر درود ہے ہم نماز سے فارغ بھی ہوتے ہیں تو مدینہ علی پر درود ہے اور یہ جملہ سن کے جملہ ہے ہم ازان سے پہلے بھی درود پڑھتے ہیں ازان کہہ لیں پھر بھی مدینہ علی پر درود پڑھتے ہیں اب مجھے اپنے امام سے بتاؤ حضرت جدر عدب نہ 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 ہو ادھر عقیدت بھی نہیں دی جدر عدب نہ نہ ہو ادھر عشق بھی نہیں ہوتا تو انام یافتہ لوگ وان ہے نبی عیدین صدقین شوہتہ صالحین اب صالحین کی اندر ایک پڑھانا حضرت شیخ عبر قادر جلانی رحمت اللہ علیہ経ار